میں نے عابی زبیر قادری صاحب کی حاضری کے دوران عالم اسلام کا خوبصورت سناخان جو کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں اکثر معافلوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازہ ہے اس علاقہ کی آن جان شان جنبِ قارق محمود شہرازی صاحب تشریف لائے ہیں میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور جتنے بھی حضور کے بلائے ہوئے مہمان آئے ہیں سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں آپ سارے آباب بولئے ذرا عقیدت اور محبت سے سوحان اللہ باوازِ بلند بولئے سوحان اللہ جتنا لطفہ رہا ہے اتنی بلند آواز میں بولئے سوحان اللہ گرامی قادر ناد خانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو محترم محمد انور صاحب نے اور ان کے صاحبزادگان نے اور ان کے اہل خانہ نے یہ محفلِ پاک سجائی ہے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا کئی سو سال پہلے ناد لکھی بھی گئی ناد پڑی بھی گئی آج تو ہم یہ ممبر سجا رہے ہیں لائٹنگ لگا رہے ہیں یہ حضور کی ناد کا صدقہ ہے اور حضور کی نالین کا صدقہ ہے میرے آقا نے پیارے حسان سے فرمایا اے حسان مجھے میری ناد سناؤ تو پیارے حسان ارز کرتے ہیں وَأَحْسَنُوا مِنْ كَلَمْتَ رَقَتْ وَأَجْمَلُوا مِنْ كَلَمْتَ لِدِنْ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّعَمُ مِنْ كُلْ يَعْبِنِ كَأَنَّكَا قَدْ خُلِقْتَ قَمَاتَ شَاؤُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں دیکھتی بھی تو کیسے آپ جیسا حسین کی زیمان جانا ہی نہیں دربارِ رسالت میں کیسی وہ کھڑی ہوگی حضرتِ حسان نے ممبر پہ ناد پڑی ہوگی بو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی میں اسی ناد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت کلام سے عقیدت پیش کر رہوں آپ سارے آباب توجہ فرمائیے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے اور کہیے سبحان اللہ بلند آواز میں کہیے سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا کے تاج دار جب حضور کی زیارت ہوئی تب لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھائیے جن کے پاس چھنڈے ہیں چھنڈے لہرائیے جن کے پاس ہاتھ ہیں وہ ہاتھ لہرائیے جن کے پاس چھنڈے نہیں غم نہ فرمائیں بلکہ ہاتھ اٹھائیں روزہ محشر یہ ہاتھ کوا ہی دیں گے زمانے پدھ ہو جائیں گے یہ ہاتھ کوا ہی دیں گے پیارے آقا کے ذکر میں یہ ہاتھ اٹھے تھے اور مو سے یہ عقیدہ پیش ہو رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تارک بھائی مصرہ کہنے جا رہا ہوں سمات کیجئے گا کمی ہام ہے سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹھار دا دل بر نبی دلدار دا سونے خدا دے یار دا بیڑے جو ڈپے دار دا سائیں جو سنسار دا داروے جو بیمار دا بھاگی بڑا محبوبے اللہ دا مطلوبے سونا جدو بھی بولدہ بولن تو پہلے دولدہ جد بولدہ رس گھولدہ ہیرے تے موتی رولدہ سو چاندے جدرے کھولدہ چڑا بھی عربی ڈھولدہ کون آنکھ دا او ڈھولدہ او تین نیزے تے چڑکے بولدہ یار سو لکھلائی میرے آنکھ آئی ہیرے آج سیکن میں تراندھی بدھیری اے کیوں دلڑی اداس تھنے ریے لو لو وچ سانگ چگری اے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھ مطرآ دیوت ہے 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 آج شکھ میں تیراں دی بھٹے ری گئر یوں جتن یو تاس گنے ری گئر لولو بچ شوق جگری ہے آج نینہ نائیاں کیوں دھڑیاں آج نینہ نائیاں کیوں جڑیاں مک جن بدر شار شانی ہے متھے چم کے لات نورانی ہے کالی ظلفت آخ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمد بھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ مائج مالا کالی ظلفت آخ مستانی ہے سبحان اللہ مائج مالاکہ مائی سنکا مائج مالاکہ مائی سنکا مائج مالاکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مشتاہ سما کے اس مو بتا رہی ہے وہ ظلف اپنی سجا رہے ہیں سواری تیبا سے چل پڑی ہے حضورت شریف لا رہے ہیں حضورت شریف لا رہے ہیں ارے بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے رہ کے چبن میں پھر بھی پھول زندہ ہے اور منا کر جشن ملاد بتا دو زمانے کو ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے جس کا رسول زندہ ہے اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ اور بولے آرے رسال رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور کا ذکر جو ہے وہ بیٹھ کے سنا جاتا ہے کھڑے ہوکے ہمیشہ تماشا دیکھا جاتا ہے تو ہم حضور کا ذکر سننے آئے ہیں آئے خالی جھولینے لے کر ہیں لیکن جب جانا ہے تو پھری لے کر جانا ہے جس کا عقیدہ ہے وہ بیٹھ جائے اور جو کھڑے مجھے تارک بھائی چار مشرے ذہن میں آگے ہیں کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے بھی سب ہی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں